لابدین صاحب کا سوال ہے آج کل جو بڑے بڑے ہوتلز ہوتے ہیں ان میں شیشہ نامی ایک ہکہ کیا جاتا ہے مختلف لائورز ہوتے ہیں کیا اس کے استعمال جائز ہے شیشہ کا حکم وہی ہے جو تمباکو کا ہے کیونکہ تمباکو استعمال ہوتا ہے تو تمباکو سخت مکرو ناپسندیدہ چیز ہے جو برے صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے کے مطابق حرام نہیں ہے عرب علماء تو بالکل ہی حرام کہتے ہیں تمباکو کو ان کے بھی بہرحال دلائل ہیں کہ نقصان پہنچاتا ہے انسان کی صحت کو برے صغیر کے علماء جو پاک و ہند کے علماء ہیں وہ اس کو مکرو ناپسندیدہ تو کہتے ہیں حرام نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ اس کا ضرر یقینی نہیں ہے اور دیر پا بھی ہے تو وہ دلائل تو اس پر دیے جاتے ہیں لیکن بہرحال کوئی حوصلہ وزائی والی چیز نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ ایسی چیزوں پر پابندی لگایا کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت نقصاندے چیزیں جیسے سگرٹ پر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پابندی لگایا اسی طرح حقہ اور یہ ساری اس قسم کی چیزیں اس پر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں پر نظر رکھے ہر حلال چیز بھی کھانے کی نہیں ہوتی جتنے اس کے پوائنٹس تھے وہ سارے سیل کر دیئے گئے ہیں کافی عرصے سے یہ ہے اور یہ غیر قانونی ہے اس وقت شیشہ باقی تمباکو تو یہ بہت خطرناک اس کو یعنی یہ قانونی طور پر تو کم از کم اس کا جواز یہاں نہیں ہے جو کرے گا وہ مجرم قانون کی نظر میں یہ کنفرم ہے نہیں اگر قانونی طور پر پابندی ہے اور جیسے یہ حضرات بتا رہے ہیں آپ مفتی حسین صاحب بتا رہے ہیں کہ تمباکو سے زیادہ ہم نے تو کبھی شیشہ سونا ہی ہے الحمدللہ چکا نہیں ہے لوگوں سے ہی سنتے ہیں تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمباکو سے بھی زیادہ نقصان دے اور اتنا کہ گورنمنٹ پابندی لگائی ہے پھر تو جو انتظامی معاملات میں حکومت کی پابندی کی وجہ سے ایک چیز ناجائز ہو جاتی ہے حکومت کی اطاعت لازم ہے پھر ایسی صورت میں